بغیر کسی تمہید کے پہلا سوال بہت سارے سوالات آ رہے ہیں کہ ہم نے فلا خواب دیکھا اس کی تعبیر کیا ہے اب ظاہر ہے یہاں ایک الگ موضوع اس پر نہیں جا رہے ہیں میں آپ سے ایک عمومی سوال پوچھ لیتا ہوں یہ جو ہم خواب دیکھتے ہیں اس کا حقیقت سے تعلق ہوتا ہے اس کی تعبیر ہوتی ہے یا بس اس کو بھول جانا چاہیے بس ایک چیز تھی دیکھیں بھول جاؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم انہیں بالکل اس کا حقیقت سے تعلق ہوتا ہے صحابہ اکرام علم وردوان بقصرت اس کو روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فضل کی نماز کے بعد صحابہ اکرام سے دریافت فرمایا کرتے تھے اگر کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے تو بیان کریں اچھا وہ بیان کرتے سرکار اس کی تعبیر بیان کرتے اور اگر کسی نے نہ دیکھا ہوتا اور سرکار کو اللہ نے خواب میں بذریہ وحی کوئی چیز دکھائی ہوتی تو آپ اس کو بیان فرمایا کرتے تھے تو اس کی حقیقت ہے یہ ضروری ہے کہ ہر خواب کی کوئی نہ کوئی تعبیر ہو وہ میں ارسا کرتا ہوں خواب چار طرح کے ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے آئے تو رحمانی ہیں نفس کی طرف سے آئے تو نفسانی شیطان کی طرف سے آئے تو شیطانی اور بعض اوقات طبیعت کے تقاضی کی وجہ سے ہوتا ہے آپ ٹینشن میں پریشانی میں درات کو پیچھے کتے بھاگ رہے ہوں گے آپ آگے ہوں گے یہ اس طرح کے خواب جو ہوتے ہیں اب یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے یا شیطانی نفس کی طرف سے عمومی اس کا قائدہ یہ ہے کہ اگر اچھا خواب ہے پاکیزہ شخصیات کو دیکھا متبرک مقامات کو تو اللہ کی طرف سے متصور کریں اگر اس میں گندگی ہے اور خرابی نظر آ رہی ہے تو نفس و شیطان کے طرف سے اور اس طرح جو مومن جو کتے بلی یا سام پیچھے لگ گئے ہیں یہ مومن طبیعت کے تقاضی کے وجہ سے ہوتے ہیں صحیح تعبیر جو ہوتی ہے اور رحمانی خواب کی ہوتی ہے باقی خوابوں کے نہیں